اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا وظیفہ بہت مجریب ہے صرف ایک مرتبہ آپ نے محرم کے مہینے میں یہ عمل کرنا ہے یہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتے آقی گیبی مدد کے لیے آجیں گے اگر کوئی بھی ایسا انسان اگر کسی انسان کی زندگی پرشانیوں میں تکلیفوں میں گرفتار ہو چکے کسی انسان کی زندگی میں کوئی بھی حاجت ہے چاہے اولاد کے حوالے سے اولاد نرینہ کے حوالے سے ہے چاہے کوئی اگر لڑکی چاہتی اس کی اچھی جگہ شادی ہو جے رشتہ ہو جے کوئی بھی دل میں آپ کی حاجت ہے آپ نے وہ حاجت کو دل میں رکھنا ہے اور صرف ایک مرتبہ محرم کے مہینے ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا اور اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ہوتا آپ اپنی آنکھوں سے دیں گے کہ اتنا مجریب درین عمل ہے کہ اللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ اپنے بندے کو حالی ہاتھ نہیں لٹائے گا اور حاصل کر اس عمل کو آپ نے صرف محرم کے مہینے میں کرنا ہے اور کس ط طریقے سے کرنا ہے اس کو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چیلن نہیں سبکرائب کیا اسے لازمی سے جا کے سبکرائب کر دیجئے گا ساتھ بیلے ایک انکر نشان بھی ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا ناٹیفکیشن آپ تک آسانی سے بہن سکے بڑھتے ہیں ہم آج کے اپنی ویڈیو کی جانب آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے اس وظیفے کو آپ نے پہلے محرم سے لے کر دس محرم مطلب کہ محرم کے پہلے دس دن کے اندر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے پہلی محرم کو کر لیں دوسری محرم کو کر لیں تیسری کو کر لیں یعنی کہ یاد رکھیں پہلی محرم سے لے کر دسویں محرم یعنی کہ محرم کے دس دن پہلی کو کر سکتے ہیں دوسری کو کر سکتے ہیں تیسری محرم کو کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے یہ صرف عمل کو ایک مرتبہ کرنا ہے اور اس کا اس قدر اثر ہے کہ آپ اس کا اثر ہوتا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دل میں آپ نے حاجت رکھنی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد فرسٹ محرم کو یا سیکنڈ محرم کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے کہ نماز آپ نے ادا کر لیے دو رکعت آپ نے صلات الحجات نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے نام کی ادا کرنے اور اس کے بعد آپ نے جب دو رکعت صلات الحجات آپ نے ادا کر لی ہے عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لیے دو رکعت صلات الحجات ادا کر دی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی جو آپ کو سکرین پر یہاں پہ میں نے بھی اس میں دیکھی فرست مجموعہ وظائف میں دیکھی اس میں یہاں پہ سورہ فاتحہ نہیں مجھے دکھائی دی تو میں یہاں پہ سکرین پہ منشن کر دوں گی یہاں پہ سکرین پہ آپ کو دکھائی دی گیا یہ سورہ فاتحہ جب آپ نے دور کا صلی اللہ حجات پڑھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں ہی آپ نے دعا کرنی ہے ستر مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سجدے میں جب آپ نے ستر مرتبہ پڑھ لیے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں ہی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے اور یقین کریں کہ اگر کوئی بندہ یا مندی اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے درس سے حالی ہاتھ نہیں لٹائے گا آپ نے رو کر گڑ گڑا کر جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ اس کا اثر ہوتا دیکھیں گے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر دیں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اگر یہ ویڈیو اچھی لگیے اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے کر اپنا بہت زیادہ ہیار رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میتی دیر کے لیے اللہ حافظ